موسیقی 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 ہوگا خیر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کا جو رابطہ ہے وہ اپنوں سے ٹوٹے گا بھی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مقابلے میں شرکت بھی کر پائیں گے کمپنی نے واضح کیا ہے کہ سال کے آخر میں مقابلے میں شریک اپرات سے سوال کیے جائیں گے اور اس دوران لائیو ڈیٹیکٹر جھوٹ بولنے والی ماشین کا بھی استعمال کیا جائے گا اور جیتنے والے کو ایک لاکھ ڈالر انام دیا جائے کمپنی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص چھے ماہ تک بھی سمارٹ فون سے چھٹکارہ حاصل کر لیتا ہے تو اسے بھی حوصلہ افضائی کے لیے دس ہزار ڈالر تقریبا ساڑھے تیرہ لاکھ پاکستانی روپوں کی انامی راکم دی جائے گی خیر یہ تو بہت ہی اچھا مقابلہ ہے اور مجھے جو ہے وہ اگر آپ کی اس پروگرم کی ذمہ داریاں اور اپنی جو ہے وہ جاپ کے ذمہ داریاں نانی بھانی ہوتی تو یقین مانی ہے میں ضرور چلی جاتی اس مقابلے میں کیونکہ سمارٹ فون کا جتنا زیادہ استعمال آپ کرتے ہیں اتنے زیادہ آپ ذہنی ٹینشن عذیت میں اور عجیب سے بہچینی رہتی ہے آپ کی زندگی میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دس سے بارہ لوگ بیٹھے میں لیکن وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے موبائل فون میں مصروف ہیں تو اس طرح جو ہمارا سوشل انٹریکشن ہے وہ بھی دن با دن کم ہوتا جا رہے تو خیر مجھے مواقع ملا تو میں ضرور جانا چاہوں گی اور وہ جو بہت پرانا ایک موبائل فون ہوتا تھا جس میں صرف سٹیم ہوتی تھی ہم صرف فون کر سکتے تھے یا میسیج کر سکتے تھے میرا اس کے ساتھ بھی بہت اچھا گزارہ ہو جائے گا اگر آپ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیے کیونکہ ایک بہت اچھی option ہے کہ آپ اگر موبائل فون کے addicted ہیں تو یہ انام بھی مل جائے گا اور آپ کی جو ایک عادت ہے کہ آپ کی ایڈکشن ہے موبائل فون کی وہ بھی چھوٹ جائے گی اگلی ریسرچ آپ کو یہ بتانی ہے کہ معمولی سی پوڑیا ہے جس کے فوائد ہم نے آپ کو بتانے ہیں یہ چیزوں کو نوی سے محفوظ رکھنے والی پوڑیا سلیکہ بیگ ہے دواؤں جوتوں یا دیگر اشیاں کے ڈبوں کے اندر ملتی ہے جس کو اکثر اپراد بیکار سمجھ کر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں بلکل جی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلیکہ بیگ جو ہے یہ ہمیں مختلف میڈیسن کی جو دب بھی ہوتی ہے وہ شیشے کی بوٹل ہوتی ہے ایونکہ ہم لوگ پانی کی جو بوٹل سے استعمال کرتے ہیں جو امپورٹیڈ ہوتی ہیں یا پھر لوکل بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ موجود ہوتی ہے جوتوں کے ڈبوں میں بھی ہوتی ہے بلکل ٹھیک کہا ہے جی مگر آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے کیا فائدہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کو پھینک دیتے ہیں میں ضائع کر دیتے ہیں لیکن در حقیقت ان بیکس کے اندر سلیکون ڈائی آکسائٹ کے دانے سے موجود جو اپنے اردگیر موجود کسی بھی چیز کو خوش کر دیتے ہیں یہ دانے زہریلے تو نہیں ہوتے مگر ان کو کھانا نقصان دے ہوتا لہٰذا بچوں کی پہن سے آپ نے ان کو دور رکھنا ہے اور دیگر مقاصد کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جن کا آپ نے تصور تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان سلیکہ بیکس کا جو ہے وہ کیا استعمال ہو سکتا ہے موبائل فون کا پانی سے نقصان پہنچتا ہے اس سے بھی یہ آپ سے بچاتی ہے یہ پانی میں گر جانے والے موبائل فون اس کو بھی بچانے میں مدد دے سکتی ہے اور اس حوالے سے یہ بیکس چاول سے زیادہ موسر ثابت ہوتے ہیں اگر آپ کا پہت گیلا ہو جائے تو اسے ان بیکس سے بھرے جار میں ڈال دیجئے تو اس کے بچنے کے انکانات بھڑ جاتے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی پڑیا ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پیکنگز ہوتی ہیں جو بارٹلز میں جوتے کے ڈبوں میں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن یہ بہت سارے کیمیکل سٹورز پر میڈیکل سٹورز پر ہی آپ کو اوپن لی بھی مل جائے گا جسے آپ لاکر اپنے گھر میں ایک جار میں محفوظ کر سکتے اگر آپ کا موبال فون کہیں پانی میں ٹب میں گر جائے تو آپ جلدی سے اپنا موبال فون نکال لی اور اس جار میں ڈال دیجئے یقینی طور پر آپ کا موبال فون بچ جائے گا اور آپ کا بھی بڑا نقصان نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اگر اس مسئلے کا سامنا ہے آپ کو کہ نمی سے نمک یا چینی جڑ جاتی ہے ایکسر ہم نے دیکھا اور برسات کے موسم میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ایک سلیکہ بیگ نمی سے متاثر چینی یا نمک کو برتن میں ڈال کر رکھ دے جو کچھ دیر میں نمی کو نچوڑ کر اس مسئلے کو حل کر دے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ اگر یہ خطرناک ہوتی تو وارٹر بوٹلز میں اور بہت ساری جو دوسری چیزیں ہیں ان میں اس کا استعمال نہ کیا جاتا ہاں اس کو نگلنا اس کو کھانا جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے آرائشی سامان کا تحفظ بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں اگر تو آپ کے پاس سجاوٹ یا آرائش کا سامان ہے جو کسی خاص موقع پر ہی استعمال ہوتا ہے تو اسے بیگ میں رکھنے کے بعد اس کے ساتھ ایک یا دو سلیکہ بیگ رکھ لیتے ہیں وہ نمی سے محفوظ رہیں گے خیر یہ میری بھی بہت سارے انفرمیشن میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ برسات کے موسم میں خاص طور پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے فرابلمز بہت زیادہ عام ہو جاتے ہیں تو ان سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اس سے ہو سکتا ہے جی اگر آپ سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا سفری بیگ رکھ دیتے ہیں اس میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے بھو پیدا ہو جاتی ہے اس سے بھی یہ سلیکہ بیگ آپ کو جفازت کر سکتے ہیں ان کو اپنے سفری بیگ کے اندر ڈال دیں تو یہ بکٹیریا کی روکھام کے ساتھ ساتھ کسی بری بھو کو بھی دور کر دیتے ہیں یعنی جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں ان کو آپ سیف کر سکتے ہیں ان سلیکہ بیگ کے استعمال سے پرانی تصاویر کو محفوظ کریں اس کا ایک اور فائدہ پرانی تصاویر کو محفوظ کرنا بھی ہے اکثر تصاویر وقت کے ساتھ خراب ہونے لگتی ہیں تاہم کچھ سلیکہ بیگ پرانی تصاویر کے ڈبے میں رکھ دیں تو وہ انہیں تنزلی یا خراب ہونے سے بچانے میں بھی مدد دیتی ہیں یہ آج ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کتنے سارے فوائد ہیں ان سلیکہ بیگ کے جن کو ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کیمیکل ہے بہت خطرناک ہے خیر میں اپنی ہی سال دینا چاہوں گی کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سلیکہ بیگ جو ہیں یہ اتنا زیادہ عام اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے اس کا بیگ جو ہے وہ آپ اپنے واپس گھر لاکے رکھتے ہیں اکثر اس میں سمیل ہو جاتی ہے تو اس میں ایک دو سلیکہ بیگ لکھی ہے اور اس اپنے بیگ کو سمیل سے بچائیے اگلی ریسرچ آپ سے شئر کرتے ہیں اور کافی کے کپ میں وان گو کا شاکار بنایا گیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کافی آٹ کے بے شمار اقسام دیکھی ہوں گی جو پاکستان سمیت مختلف ممالک میں کی جاتی ہیں تاہم جنوبی کوریا کے اس پنکار کا کافی آٹ دے کر آپ حیران رہ جائیں گے جو بہت انوکھا ہے جنوبی کوریا کے پنکار کافی کے کپ میں معروف مصوروں کے شاکاروں کی نقل تخلیق کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورتی سے جو تصاویر ہم پینٹنگز کی صورت میں دیکھتے ہیں اس پنکار نے ان تصاویر کو کافی کے کپ پر نمائع کر دیا خیر بہت بڑا آٹ ہے اور دیکھنے والے اس کو یقینی طور پر دیکھ کر دنک رہ جاتے ہیں مصوری کے ان شاکاروں کو تخلیق کرنے کے لیے لیکنگ برش اور چمچوں سے فوٹ کلرز کے مختلف سٹوک سے استعمال کرتا ہے فوٹ کلرز استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ کافی آپ پییں گے بھی تو آپ کی صحت کے لیے بھی بلکل خاضرناک نہیں ہوگی صرف پندرہ منٹ میں تیار کیا جانے والے ایک کافی کپ کی قیمت دس ہزار کورین سکے ہیں جی جسے خریدنے کے لیے شائکین کی ایک لمبی کتار نظر آتی ہے لیکنگ کا کہنا ہے کہ ابتدا میں وہ شاکیہ طور پر اپنی کافی میں کریم اور جھاکو مختلف انداز سے ترطیب دیتا تھا بعد ازاں اسے یہ کام اتنا پسند آیا کہ وہ ایک کافی مشین خرید کر گھر لے آیا اور تجارتی بنیادوں پر یہ کام شروع کر دیا آٹ کا شاکار خریدنے والے افراد لی سے اپنی پسند کے مصوروں کی پینٹنگز بنانے کی بھی فرمائش کرتے ہیں پینٹنگز کے ساتھ ساتھ لی مختلف کارٹون کرداروں اور مناظر کو بھی کافی پر تقلیق کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو فوٹ کلرز ہیں ان کو بھی رکھا گیا ہے اس کے بعد لی جو ہے وہ بہت منفرید انداز میں جو بھی آپ ان کو پینٹنگ دیں گے کوئی بھی تصبیر دیں گے وہ اسی کو کافی کپ پر نمائی کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتانا ہے مزے مزے کی ریسرچز ہم نے آپ سے شیئر کر لی ہیں ابھی جانا ہے ہمیں بریک پر بریک سے واپس آئیں گے نیو سٹوریز پر ڈسکشن ہوگی آپ نے کہیں نہیں جانا ہم جائیں گے بریک پر